انیس سو پچنوے میں سری لنکن کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے دورے پہ تھی یہ ٹیسٹ میچ پچپن ہزار تماشائیوں کے سامنے کھیلا جا رہا تھا سری لنکن سپنر متایا مرلی درن نے جیسے ہی بالنگ شروع کی تو آسٹریلین ایمپائر ٹیرل ہیر نے اس کی گیندو کو نو بال دینا شروع کر دیا شروع میں سے لنکن کرکٹ ٹیم کو لگا کہ ایمپائر نے ساری بالز کو فرنٹ فوٹ نو بالز دیا لیکن کچھ تیر بعد پتا چلا کہ یہ معاملہ تو کچھ اور تھا ڈیرل ہیر کے خیال میں مرلی درن جان بوچ کے غیر قانونی بالنگ کر رہا تھا لہٰذا کرکٹ ٹولز کے مطابق اس کے تمام بالز نو بال تھے یہ آگے جا کے اس سال کی سب سے بڑی کرکٹنگ کانٹروورسی بنی اس میچ کے شروع ہونے سے پہلی ہی کچھ لوگوں کو شک ہو چکا تھا کہ ڈیرل ہیر شاید ایسا ہی کرے لیکن کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جب ڈیرل ہیر نے میچ کے دوران واقعی ایسا کیا تو سب شاک ہو گئے اس کے بعد دونوں ٹیم اموئے ونڈے سیریز بھی کہہ لی گئی جس میں سری لنکا کے کپتان ارجونا رانا ٹونگا نے تمام سری لنکن کھلاڑیوں کو آسٹریلیوی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا اس کے چار سال بعد جب سری لنکن کرکٹ ٹیم دوبارہ آسٹریلیا کے دورے پر آئی تو حالات تب بھی کشیدہ دے اور ایک بار پھر متایا مرلی درن کو نو بولز کا سامنا کرنا پڑا سال 1981 میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان آسٹریلیا میں سیریز جاری تھی سیریز ایک ایک سے پرابر تھی اور آخری میچ چیتنے کے لیے نیوزیلینڈ کو ایک بال پر چین رنس کی ضرورت تھی کیوی بلے باز برائن مکینی کریس پر آیا اور ٹریور جیپل بالنگ اینڈ پر آخری بال کرانے کے لیے تیار تھا آسٹریلیا کے کپتان کریک چیپل نے ایک عجیب غریب فیصلہ کیا اس نے بالر کو کہا کہ وہ آخری بال انڈر آرم کرے بالر نے ایسا ہی کیا کیوی بلے باز کے لیے اس بال کو مارنا ناممکن تھا لہٰذا آسٹریلیا یہ میچ جیت گیا آسٹریلیا کے وکٹ کیپر روڈ مارش نے بھی اس عمل پر شدید ناپسندی گیدگی کا اظہار کیا یہ واقعہ آگے جا کے آئی سی سی کے قوانین میں تبدیلی کا پائز بھی بنا اس کے بعد آئی سی سی نے انڈر آرم بالنگ پر پابندی لگائی یہ انسیڈنٹ دونوں کرکٹ پورٹس کی تعلقات کو بہت حد تک خراب کر گیا تھا دو ہزار آرٹھ میں آسٹریلیا نے بھارت کو سیڈنگ کرکٹ ٹیسٹ کے آخری لمحات میں شکست دے دی یہ میچ بعد میں دنیای کرکٹ کی تاریخ کا متنازہ ترین میچ بنا ایک طرف جہاں ایمپائرز کے خراب فیصلوں نے میچ کو نقصان پہنچایا وہاں غیر ذمہ دارانہ سیلیبریشنز اور نسل پلسٹی کے الزامات نے آسٹریلیا کی جیت کو داغدار کر دیا اس میچ میں ہر بجن سنگھ اور انڈریو سائمنٹس ایک دوسرے سے علچتے رہے اس کے بعد آسٹریلیا کے قطان رکی پونٹنگ نے ہر بجن سنگھ کو نسل پلسٹی کے الزام میں میچ ریفری کو رپورٹ کیا جبکہ بھارتی ٹیم نے ایمپائر کے فیصلوں اور آسٹریلیا کے انسپورٹسمن لائک روئیوں کو ریفری کے سامنے اٹھایا اس کے بعد بھارت کے قطان انیل کھملے نے آسٹریلیا کی سپورٹسمنشپ کی کمی کو 1932-1933 میں باڈی لائن کے بارے میں بل وولفوٹ فوٹ کے ریمارکس کی طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہر بجن سنگھ پر بات میں تین میچوں کی پابندی آئیت کر دی گئی مہمان ٹیم نے ٹور کو کال آف کرنے کی دم کی اور ایک قابل ذکر آسٹریلیوی صحافی نے رکی پونٹنگ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا 2003 میں آسٹریلیا کی ورلڈ کپ مہم اس وقت عارضی طور پر پٹڑی سے اتر گئی تھی جب یہ اطلاع ملی کہ شین مون نے کندے کی انجری سے پاپسی کے دوران ممنوع ڈرگ تیوریٹک کا استعمال کیا تھا سادہ لو شین مون نے اسرار کیا کہ وزن میں کمی اور اپنی ظاہری شکل کو بہتر بنا لیں کے لیے اس نے یہ ڈرگ لیا تھا تاہم ڈائیروٹریٹک کو کارکردی کی پڑھانے والی دوائیوں کے لیے ماسکنگ ایجنٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے جس پر ورلڈ انٹی ڈوپنگ اتارڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ معاملہ اس سے زیادہ زنگین ہے فوان اپنے ملک کے انیس سو نیننوے کے ٹائٹل کا کامیاب دفاع کرنے سے محروم ہو گیا اور اسٹریلیا اپنے گھر واپس آیا گیا اس کے بعد اس پر ایک سال کے لیے کرکٹ گینے پر پابندی آئیت کی گئی منکی گیٹ کی کہانی دوہزار آٹھ میں سیڈنی ٹیسٹ میں سامنے آئی اس کی ابتداء آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹی کے افتدائی میچ میں ہندوستان کی چیز سے شک ہوئی تھی ٹورنمنٹ کے فائنل میں پاکستان کے خلاف پتہ حاصل کرنے سے پہلے بھارت نے سمی فائنل میں آسٹریلیا کو شکست دی تھی بارتی ٹیم کو بغیر روک ٹوک خوشی مناتے ہوئے دیکھ کر آسٹریلیا کے اینڈری سائمنٹ نے اندوستان کے جشن منانے کے انداز کو تنقیب کا نشانہ بنایا جس پر ہربیجن سنگھ کی طرف سے غصے کا ردعمل ظاہر کیا گیا اور اس نے مضبوط آسٹریلی آل راونڈر کو شدید تنقیب کا نشانہ بنایا جب ٹیموں نے اس سال کے آخر میں ہندوستان میں ایک روزہ سیریز شروع کی تسائمنٹ حجوم کی طرف سے بندر کے ناروں کا نشانہ بن رہا تھا ریپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ہربیجن سنگھ بھی ان ناروں میں کراؤڈ کے ساتھ شامل تھا اس وقت کوئی کاروائی نہیں کی گئی لیکن کچھ دنوں بعد یہ معاملہ سیڈنی ٹیسٹ کا مرکنز بن گیا جب آس پینر نے اینڈری سارمنٹ کو میچ کے دوران بندر کہہ کر پکارا ہربیجن سنگھ پر تین میچوں کی پابندی آئیت کی گئی لیکن بعد میں 28 جنوری کو اپیل کی سماعت ختم ہونے کے بعد انہیں نسل پرستانہ تفسروں سے پری کر دیا گیا